بزرگو اور نوجوان ساتھیو آپ یہاں سب آج راہل گاندی جی کو سننے آئے ہیں میں تو گزشتہ میں گند رہا تھا کہ پہلی تقریر میری میوات میں کب ہوئی تھی تو آج سے ترتالیس سال پہلے جب میں یوت کونگلس میں تھا تو ان گزشتہ ترتالیس برسوں میں شاید درجنوں اگر سینکڑوں نہیں میوات کے کسی نے کسی علاقے میں ہوئی اگلے تین چار دنوں میں بھی میری میوات میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ امیدواروں کے حلقوں میں ہوں گی جہاں میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن آج چونکہ آپ سبی حلقوں کے لیڈرز یہاں موجود ہیں یہ میں میوات کے عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ملک ایک سیاسی بہران سے گزر رہا ہے اقتصادی بہران سے گزر رہا ہے سماجی بہران سے گزر رہا ہے اور ان حالات ہمیں متعدد ہو کر ایک ہو کر ملک کی سالمیت کو ملک کی یک جہتی کو قائم رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے آپسی بھائی چارے کو اور مضبوط کرنا کیونکہ آج ملک میں جو حکمران پاڑی ہے یا ہریانہ میں جو حکمران پاڑی ہے وہ تو نہ اقتصادیت پہ بھروسہ رکھتی ہے نہ وہ ترقی پہ بھروسہ رکھتی ہے نہ کام کاج پہ بھروسہ رکھتی ہے نہ ڈیولپنٹ پہ بھروسہ رکھتی ہے نہ روزگار مہیا کرنے پہ وہ بھروسہ رکھتی ہے نہ وہ مزدوروں کو کام دینے پہ بھروسہ رکھتی ہے اور نہیں وہ گریب ان کو انصاف دینے پہ بھروسہ رکھتی ہے اور نہیں ہماری بہو بیٹیوں کو نیائی دینے پہ بھروسہ رکھتی ہے اس کا کام صرف ہے سیاست کے نام پہ عوام کو بانٹو مذہب کی نام پہ بانٹو علاقوں کے نام پہ بانٹو طبقوں کے نام پہ بانٹو اور اس طرح سے ووڈ حاصل کرے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی قدم میواد میں بھی پہنچے ہیں اور مجھے افسوس ان لیڈروں سے ہوتا ہماری اپنے لیڈروں سے جو آج بھی بی جے پی میں بی جے پی کی ان تمام ناکامیوں کے باوجود بھی بی جے پی کی ان تمام تھریبوں کے باوجود بھی بی جے پی کے ان تمام ناپاک حربوں کے باوجود بھی پھر بھی ہنک سے میواد سے کچھ لوگ ان کی پارٹی میں اپنے آپ کو نمائندہ بننے کے لیے مجھے ایسے لنگ پر شرم آتی ہے اور مجھے پورا وشواس کہ میواد کے لوگ ایسے لنگ کی زمانت ضبط کریں تاکہ آئندہ میواد میں ایسی پارٹیوں جو انسانیت کو خدم کرنے کے لیے آگے پچار کرتی ہیں اور جو ملک کو توڑنے کا کام کرتی ہیں ایسی سیاسی پارٹیوں میں اگر کوئی جاتا ہے تو میدوار بننے کے قابل نہیں ہے ایم ایلے بننے کے قابل نہیں یہی میں آج آپ سے گزارش کرتا شیل جا جی نے ابھی بتایا ہمارا جو منشور ہے الیکشن کا جس منشور کے نام پہ ہم جیت کے آئیں گے وہ ہماری بنیاد ہو جب ہمارے کچھ سال پہلے یہاں حکومتیں کئی پروگرام ہم نے کیے سونیا جی جب آئیں تھی تو پچاس ہزار کے قریب ہماری میواد کی بہنیں تھی ہم نے عورتوں اور لڑکیوں سے متعلق ملکی پیمانے کے بہت سارے پروگرام یہاں شروع کیے تھے جب میں ہیلتھ میں اثر تھا اور وہ پروگرام ہندوستان بھر میں آج چل رہے یہاں ہڈا صاحب کے وقت میں میڈیکل کامبہ کالج بنا بہت عرصے سے وہ مانگ تھی میڈیکل کالج کی نرسنگ کالج بنے آج بھی ہم نے وعدہ کیا کہ ہمارا دیان تعلیم کی طرف ہوگا ہمارا دیان سہت کی طرف ہوگا ہمارا دیان بیکاری کو خدم کرنے کی طرف ہوگا ہمارا کام بیرزگاری کو خدم کرنے کی طرف ہوگا ہمارا کام جہلت کو خدم کرنے کا ہوگا اور یہ چمک وکاس کے لیے آپ نے کانگرس کو ساتھ دینا میں آپ کو بہت بہت شکریہ دن کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں میوات میں تقریباً نبی فیصدی ووٹ ہر کانشنسی سے کانگرس پارٹی کو آئے ہیں اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور اور ہر اسمبلی کانشنسی سے ہم پارلیمنٹ کے الیکشن میں یہاں سے جیتے ہیں مجھے اسی طرح بشواس اور بھروسہ ہے آپ پر کہ اس الیکشن میں بھی اسی شدت سے اور اسی محنت سے اور اسی لگن سے آپ ان تمام میدواروں کے جن کے میں نے نام لیے اور آس پاس کے جو میدوار ہے جن کے میں نے شاید نام نہیں لیے اور وہاں آپ کا جو رسوک ہے اس رسوک کو بھی آپ استعمال کیجئے اور انہیں کامیاء بنائیے اور کانگرس کی حکومت بنائیے انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں خدا حافظ سلام علیکم